بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام محمد عدر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دیکھ رہا ہی دوستو آج ہم بات کریں گے جو علی عمین گنڈاپور صاحب کی پوری سرار گنچ کی ہوئی ہے اور جو پوری سرار واپسی ہوئی ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیٹ پر آتے ہیں کہ جب پسو جو علی عمین صاحب ہیں یہ جب ان کا کافلہ ڈی چوک کے قریب پہنچ کیا تھا تو کیونکہ کافی سارے جو جنرلسٹ ہیں وہ اس چیت کو بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیونکہ حکومت کے رابطے ہو رہے تھے اور وہ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں ان کے بھی رابطے ہو رہے تھے تو وہ وہاں سے اپنے کافلے کو چھوڑ کر وہ پہنچ گئے کیپی ہاؤس جیسے ہی وہ کیپی کے ہاؤس پہنچ گئے کیپی ہاؤس پر جو اقنامت پولیس ہے اور جو رینجرز ہے اس نے دعویٰ بول دیا تو جب رینجرز نے دعویٰ بولا تو اندر سے پہلے خبریں چلوائی گئیں ذرائع سے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور بعد میں یہ چیز چلتی رہی سوشل میڈیا پر جب اودم مچ گیا تو پھر سرکاری ذرائع سے خبر چلوائی گئی جو کہ ان کو حراست میں نہیں لیا گیا لیکن کافی سارے جو جنرلسٹ ہیں وہ یہ بات کلیم کرتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کو حراست میں لے لیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو شاید کوسار روڈ پر کہیں پہ لے جایا گیا تھا اور یہ سارا دن کھیل چلتا رہا پی ٹی آئی کی جو وہاں پر موجود لیڈرشپ ہے اس نے بھی بڑا سخت ردعمل دیا سوشل میڈیا پر بھی سخت ردعمل آیا عوام کا بھی بڑا سخت ردعمل آیا کہ کے پی کے ہاؤس جو کہ سبے کی ملکیت ہے اس کے اوپر کوئی بھی فاقی دارا کوئی بھی اس کے اوپر کیسے لیٹ کر سکتا ہے یا حملہ کر سکتا ہے تو اس کا بہت ہی سخت ردعمل آیا کے پی کے ساتھ اور بعد میں اسد کیسر نے شام کے وقت چوبیس گھنٹے کی جیرلائن دی کہ اگر چیپ منسٹر کے پی کے کو اگر نہیں چھوڑا جاتا تو وہ پورے پاکستان میں ازیاد کی کال دیں گے تو کل شام کو جب سیشن کال کیا ہوا تھا اس امریکہ تو اچانت علی عمین صاحب نمودار ہو گئے اور علی عمین گھنٹر پوستر نے وہاں پر زیادہ جو چڑھائی کی ہے وہ تو کی ہے آئی جی اسلام آباد کے اوپر اور جو رینجز کا تو انہوں نے بالکل ذکر کیا ہی نہیں ہے اب آتے ہیں اس طرف کہ علی عمین صاحب نے جو کہانی سنائی ہے وہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ میں سارے رات کیپی کے ہاؤس میں چھپا رہا اور وہاں سے نکلا تو میں بارہ دلات کھڑ راست کرتے ہوئے یہاں پر پشاور میں پہنچا جب مجھے بتا چلا کہ اس سیشن کال ہوا ہے تو میں اس سیشن کال ہوا ہے تو میں اس سیشن کال ہوا ہے لیکن یہ اگر کہانی جس نے بھی گھڑی ہے اس کہانی میں تو کافی سارے چھوڑ ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ وہاں سے نکلے ہیں پہلی بات تو آپ وہاں پر رہے ہیں سارے لات رہے ہیں آخر کسی کو تو پتا ہوگا آپ وہاں سے نکلنے لگیں آپ کسی کو اطلاع نہیں دے سکے کہ میں یہاں سے نکل رہا ہوں یا جب آپ نے کی حدود میں آپ داخل ہو گئے اس وقت تو آپ کسی سے موبائل لے کر کسی سے کوئی باز کر کے کسی کو بتا کے آپ اطلاع دے سکتے ہیں کہ میں وہاں سے نکل آیا ہوں تو اس کہانی کے اوپر ہم نہیں جاتے علی امین گھنڈاپور صاحب اگر خاموش رہتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اور پی ٹی آئی کی جو بھی برکر ہیں انہوں نے رات اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا اور ہر جگہ پر سوشل میڈیا پر ان کے ورسپ گروپ میں یہی ڈسکیشن چل رہی تھی کہ انہوں نے علی امین کی جو سٹوری ہے اس کو رات کر دیا لیکن جو مین لیڈرشپ ہے ٹی ٹی آئی کی اس نے اپنے ورکر کو اپنے سوشل میڈیا کو یہ بات کہی ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں کیونکہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے جب بائیس اگست کا جلسہ کیا گیا تو جو ٹی ٹی آئی کی اصل میں جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے جو اس کا سوشل میڈیا وہ بہت جگڑا ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنتا عمران خان کے علاوہ وہ کسی کے اوپر اعتماد بھی نہیں کرتے کیونکہ جو عمران خان کہے گا انہوں نے وہ بات مرنی ہوتی ہے اب اگر آج بھی عمران خان کا اگر سٹیڈمنٹ آئے علی امین گنڈاپور صاحب کہ وہ پیچھے کھڑے ہو جائے تو یہ سوشل میڈیا اسی واقعہ علی امین گنڈاپور کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا اگر عمران خان صاحب کہیں نو مور گنڈاپور تو ایک منٹ بھی نہیں لگے گا گنڈاپور کی جگہ پر کوئی اور نیا وزیرہالہ آ جائے تھا اور گنڈاپور جو ہیرو ہیں وہ ہیرو سے زیرو ہو جائیں گے تو یہ بات تو ایک تیہ ہے اس لیے رات کو پیری آئی کی وزیرشپ نے یہ بات گئی تھی کہ آپ انتظار کریں ہماری میٹنگ بھی ہو رہی ہے اور مین چیز ہے کہ جب عمران خان صاحب کہیں گے اگر عمران خان صاحب گنڈاپور کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو پھر اس کے پیچھے بھی کچھ واقعات ہوں گے اصل میں کچھ واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور کچھ بیک اینڈ پر چل رہے ہوتے ہیں شاید جو علی عمین گنڈاپور صاحب نے سارے واقعات کو گول کیا ہے شاید اس کے پیچھے کوئی ان کی بات ہوئی ہو کوئی ٹاپس ہوئی ہو ہو سکتا ہے عمران خان کی انسٹرکشن ہو تو جو ان عوضوں پر اور بڑے عوضوں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کافی ساری مجبوریوں ہوتی ہیں ان مجبوریوں کو جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم وہ کسی خاطر میں نہیں لاتی انہوں نے راز سے علی عمین گنڈاپور کی جو بیشنگ شروع کی ہوئی ہے بیسے سے سمجھ بھی آتی ہے علی عمین صاحب کو بھی اس کی سمجھ آئے کہ میری بیشنگ ہوگی لیکن یہ بات ابھی انتظار کرنا پڑے گا جیسے ہی عمران خان صاحب کی آج وقلق ساتھ ملاقات ہوتی ہے ان کا پیغام باہر آتا ہے اس کے بعد پتا چلے گا کہ کون ہیرو ہے کون زیرو ہے اگر ہم افزیاد کی طرف آئیں تو پی ٹی آئی کا جو افزیاد ہے وہ بڑا زبردست رہا بہت زبردست کامیاب رہا پی ٹی آئی نے افزیاد کی کال دی ہوئی تھی بجھرنے کی کال نہیں دی ہوئی تھی اور جو آئینی ترامی میں ان کے بارے میں حکومت پھر مجبور ہو گئی ہے کہ وہ دوبارہ پھر انہوں نے مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے اور جو ان کا پروگرام تھا پی ٹی آئی کے ایم این ایز اٹھائے جائیں گے سینیٹرز اٹھائے جائیں گے وہ سارا پروگرام ناکام ہو چکا ہے تو جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا وارئیرز ہیں ان سے تو یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ کو انتظار کرنا چاہے گا کرنا پڑے گا عمران خان صاحب کے پیغام کا اور عمران خان کے پیغام کے بعد اصل چیزیں انفولڈ ہوگی کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں ہوا تھا اور یہ پتہ چل جائے گا بچان کتنا گزاری یہی رات ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے لئے میں برکت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ناصر ہو بہت شکریہ